ہیلو فرنس رکھا ہے فیل تو یہاں پر آپ کے بعد ساؤنڈ مل جاتی ہے تو اس میں فری ساؤنڈ کافی ہے اس کا use کر کے بھی آپ ایک track بنا سکتے ہو تو کیا کیا سوچ رہے ہو تو جلدی سے باتیں کم کام جاتا چلیے پھر شروع کرتے تو سب سے پہلی بات آتی ہے tempo کی تو tempo اس کا جو ہوتا ہے سائی ٹرانس کا وہ ہوتا ہے 130 سے لے کے 1200 کے بیچ 1500 کے بیچ تو آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو میں میڈیم سپیڈ رکھتا ہوں 140 تو جلدی سے یہ اپنا میٹرونوم سیٹ ہو گیا میڈیم سپیڈ رکھوں گا جو بھی بنانا چاہتے تو اس کو آپ بنا سکتے ہو یار الگ سا ایک جانر موو کرنا ہوتا ہے تو آپ کے جو مائنڈ ہے ایک دم فریش ہو جاتا ہے تو کافی لوگوں کو میں کورس میں بھی بتاتا رہتا ہوں تو میں نے بتایا کہ کورس میرا آ رکھا ہے میں نے شروع کر دیا ہے آج سے تو جو ابھی تک جن کو نہیں پتا ہے وہ جا کے لنک ڈسکرپشن میں وہاں پر کر سکتا ہے کس طرح سے کورس جوئن کریں تو وہاں پر میں سکھا دوں گا تو جلدی سے جاتے ہیں تو ساونٹ سیلیکشن جو ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے سائی ٹرانس تو جلدی سے یہاں پر کیا رکھیں گے ہم پی ایس وائی سائی لکھ لیں گے اور انٹر پریس کر دیں گے اور نیٹ کے تھوڑھو چلتا ہے آپ کو پتا ہی ہے تو یہاں پر میں فری کے اوپر کلک کر دوں گا تو یہاں پر دیکھو فری بھی آپ کے پاس بہت کچھ مل جاتا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے تو اس طرح کی ساؤنڈ ہوتی ہے اس میں دیکھو ڈرومز تو یہاں پر آپ کو کیا ہوگا جو یہاں پر سرچ کر رہا کرو بہت سارے جانر یہاں دیکھو آپ کو مل جاتے تو اس کو سیکھا کرو اس میں بیس لائن کیسے یوز ہو رکھی ہے تو یہاں سے بھی آپ بہت زیادہ ریفرنس لے کے سیکھ سکتے ہو چیزوں کو ٹھیک ہے فری میں بہت ساری چیزیں یہاں پر آپ کو مل جائے گی تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا یہاں پر اس وکل سے شروع کروں گا تو اس وکل کو سیدھا میں یہاں پر ڈریک کر دوں گا ایز ای آڈیو ٹریک اس طرح سے کیونکہ 140 بی پیم ہے تو اس کا بھی 140 بی پیم ہے تو اس کی جو کی ہے وہ ہے جی مائنر چلو جی مائنر پر بناتے کی کیا ہی بات کرنی ہے یہاں پر سیدھا ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح آپ سٹارٹ کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ کے پاس وکل آپ کے پتہ ہے سائنٹرانس میں اس طرح کے وکل آپ کے پاس کافی مل جاتے ہیں تو کہیں سے بھی آپ سیمپل پیک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو فری کے مل جائے گا تو سرچ کر لیے نا سائنٹرانس تو یہاں سے شروع کرتے ہیں ایل پریس کر کے یا پھر یہاں پر کلک کر کے چلو یہاں سے آپ چوز کرتا ہوں میں کیک تو آپ کو بتاتا ہے جو سائنٹرانس میں ہوتی ہے وہ سب سے ریدمک کیا ہوتی ہے بیس لائن ہوتی ہے اس کی کس طرح سے بنائے وہ ہی مین چیز ہے وہ آگے بتاؤں گا آپ کو ویڈیو کو پوری درود دیکھنا آپ بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتا تو پھر آپ کو پتا نہیں لگتا تو سیدھا بہت ہی زیادہ سیمپل ہوتا ہے تو اپنی حساب صاحب بنا سکتے اس کے بعد میں آپ کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر میلوڈی بگر ہے کس طرح یوز کر سکتے آپ اور اپنا ٹریک کو اچھے بنانے کے لئے تو کیک ڈریک کرتے اور یہاں پر آڈیو ٹریک تو کیک کو یہاں پر ہم چالو کرتے یہاں پر جائیں گے بیٹ پر جو کیک ہوتی ہے سیمپل اس میں ہاؤس پیٹرن ہوتا ہے فور این فور فلور ساری فور این فور فلور ون ٹو ٹری اس طرح سے اس طرح سے ہوتا ہے تو میں یہاں پر کک تھوڑا سا یونک لینے والا تو یہاں سے سیمپل میں ریپیٹ کروں گا پہلے چار بار میں تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس ایک ووکل ہے ساری کہاں چلے گیا چار بار سے بھی آگے چلے گیا چار بار پر اس طرح سے ریپیٹ کر دیا میں نے اس کو یہاں پر تو اس کے بعد یہاں سے میں اس کو آگے تک ایٹ بار کا مالو انٹرو لے لیا میں نے ٹھیک ہے یہ بن گیا اپنے پاس یہ کیک تو میں اپنے حساب سے رکھ رہا ہوں یہاں پر تھوڑا سا انٹرو دینے کے لئے یہاں سے انٹرو میں بنانے والا ہوں انٹرو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو اور چیزیں مل جاتی ہے کیک ہائی ایٹ کلوز ہائی ایٹ ٹھیک ہے اس کو یہاں پر میں ڈریک کر دوں گا اور جو کیک ہے میری پہلے سے جیسے میں بتاتا ہوں یہاں سے میں اس کی گین سٹیجنگ کرنا شروع کر دوں گا نیگیٹیو فیفٹین یا نیگیٹیو ایٹین ٹھیک ہے تو یہ ہائی ایٹ ہے اس کا پیٹرن میں یہاں پر سیمپل اس کی طرح دوں گا فورن الگ الگ ایک ایک جو سیکنڈ بیٹ ہے اسی پر رکھوں گا اور اس کی ساؤنڈ میں یہاں سے کم کر لیتا ہوں چلو مالو یہ ہمارا انٹرو ہو گیا جلدی جلدی سکھا لیتا ہوں آپ کو مین چیز ہوتی ہے بیس لائن یہ اتنا اپنا انٹرو ہو گیا تو اس کے نیچے جو اپنی یہ چیز ہے اب میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں سے جو میں اپنا جو ڈراؤ پانے والا ہے فور ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے مان لو میرا ڈراؤ پانے والا ہے ٹھیک ہے یا پھر یہاں سے آگے اور چلنے والا اپنا کچھ بھی تو یہاں پر میں کس طرح سے رکھوں گا اس طرح سے آپ کی کک یہاں سے جیسے سوچ ہو جائے گا اور یہاں سے جو ہائی ایٹ کا پیٹرن ہوگا سیمپل بھی رکھ سکتا ہو یہاں پر ون اینڈ ہار بیٹ ایف تھری میں پریس کروں گا اس طرح سے جوم ہو جائے گا اور ایف فور اتنا جوم کر دیتا سوری تھری جو جو تھری کی بورڈ میں آپ کے پاس ہے ون ٹو تھری فور ہے نی اس میں تھری دباؤ گے تو اس طرح سے جوم ہوگا فور دباؤ گے تو اس طرح سے جوم ہوگا تو یہاں پر میں زوم کر لیتا ہوں اور اب جو میں یہاں پر بیٹ سے کر لوں گا ون سیکنڈ بیٹ پر اور یہاں سے جو اپنی ہائی ایٹ اس کو اس طرح سے کر لوں گا تو اس طرح سے میں نے یہاں پر اس کو کر دیا ہے تو یہاں پر میں اس کو لوپ کرتا رہوں گا اب میں یہاں پر بناوں گا اب اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ اوپن ہائی ایٹ اس میں یوز ہوتی ہے اس طرح سے تو کلوز اوپن ہائی اٹ کہاں ہے اپنے پاس یہ ہے تو اسی کو میں لے لوں گا یہاں پر ڈریک کر دوں گا اور آڈیو ٹریک تھوڑا سا زوم کر لیتے تو یہاں زوم آؤٹ کر لیتا ہوں میں تھوڑا سا تو اس کو میں آف بیٹ اس طرح سے لگا لوں گا اس طرح سے تو یہ ایک ریدم یہاں پر اس نے کریٹ کر دیا تو اس طرح میں آگے اس کو پیسٹ کرتا رہ دوں اس طرح سے تو میں ہر بار بولتا ہوں جیسے آپ نے اس طرح کی جو بیٹ بغیرہ بنانی ہے تو آپ پہلے کیا کرو گے اس طرح کے ساؤنگ آپ کو سننے پڑے گے تو یہاں پر میں فری میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر فری ساؤنڈ آپ کو مل جاتی ہے تو جو آپ کے پاس یہاں پر ساؤنڈ والا سیکشن ہے تو یہاں پر بہت ساری ساؤنڈ مل جاتی ہے تو فری یوز کرنے کے لئے اس سے بھی آپ بہت کچھ بنا سکتے ہو یہ بن گیا اپنے پاس ریدم اور کچھ ہے ہمارے پاس تو چلو اتنا ہی ہم نے اتنی ریدم بنالی اتنی کافی ہے یہاں پر سنیر بگر کا یوز بھی کر سکتے ہو آپ پر اتنی ریدم یہاں پر اپنے پاس کافی ہے اب اپنے چیز آتی ہے وہ آتی ہے یہاں پر آپ کے پاس بیس بیس آنڈ آپ's جو ٹیکنو ہاؤس ہے اس کے جو آپ کے پاس سیمپل ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہو ٹیکنو ہاؤس بغیرہ اس طرح کے بیس میں آپ کو ایکزامپل دے دیتا ہوں یہاں پر آپ کے پاس حارمر میں مل جائے گے اس طرح کے بیس یہاں دخو بہت سارے بیس مل جائے گے آپ کو یہاں پر رہے دخو سائی ٹرانس کے دو بیس ہے اس طرح کے میں پری سیٹ لے لوں گا تو اس طرح کے بیس آپ کو یہاں پر مل جائے گے تو دو بیس ہے دونوں میں سے کوئی بھی چوز کر سکتا آپ پھر سیکھنے کے لئے پہلے تو یہ والے لے لیتا ہوں میں یہاں پر تو سب سے فن پارٹ تو اسی کا ہے کنٹرول ایل بہل اس کو مکسر پر لے جاتے ہیں ایف سیون پیارو رول پر تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ون سیکٹ بیٹ چوز کر لینے اور سوری ون فورت بیٹ یا پھر اس کو اوپر لائن پر بھی رکھ سکتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ون سیکٹ نوٹ پر اس میں آپ نے بیس لائن سنی ہوگی تو اپنا کیا تھا جی مائنر جی پہ ہی بنائیں گے ایف سیون پر چلے جاتے ہیں جی پہ بناتے ہیں تو یہاں پر جو نوٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے یہاں پر یوز ہوئے ہوتے ہیں اب میں اس کو پیٹرن کو وہاں پر پٹک دیتا ہوں اس کے نیچے تو اب دیکھنا آپ نے ایف سیون تو یہاں پر میں اس کو لوب کروں تو اس طرح کا اپنے پیٹرن کافی سائی ٹرانس میں سنا ہوگا بیس پیٹرن بہت ہی سمپل ہوتا ہے بس اس میں آٹومیشن بغیرہ کا یوز بھی ہوتا ہے نہیں تو آپ سمپل بھی بنا سکتے ہو اس طرح کا اپنے کافی سنا ہوگا تو کیا کروں گا میں اس کو ریپیٹ بھی کروں گا تو تھوڑا سا ریال فیل دینے کے لیے کیا ہوتا ہے اس میں جو ویلوسٹی ہے اس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اس طرح سے نیچے سے اوپر کیوں اس طرح سے اب میں کیا کروں گا کنٹرول بھی اس کو پورا چار بار میں اس طرح سے پیسٹ کر دوں گا چار بار میں اس طرح سے پیسٹ کر دیا یہاں سے اس کو ہٹا دیتے ہیں اب سنتے ہیں کس طرح سے ساؤنڈ کر رہا ہے اپنا kick and clap and sorry drums کے ساتھ تو اس طرح کا ساؤنڈ کرتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو رکھ سکتے ہو نہیں تو کیا کر سکتے ہو آپ سوچ کر سکتے ہو یہاں سے جو پچھلے والا پری سیٹ تھا اس میں بھی آپ سوچ کر سکتے ہو دو میں ایسے جونس آپ کو اچھا لگے اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہو تو سمپل بہت ہی ایزی یا پھر آپ میں کیا کر سکتے ہو اس میں ون تھرڈ جو ہوتی ہے کنٹرول زیڈ میں یہاں سے کیا کروں گا کنٹرول ڈیلیٹ کر دوں گا اس کو سلیکٹ کر کے اس میں آپ نے ٹریپلیٹ ریدم بھی آپ نے سنی ہوگی جیسے کہ مان لو اس طرح کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ون تھرڈ میں یہاں پر سوچ کر دینا اس کو اور جو اس طرح سے ون تھرڈ میں اس کو رکھ لینا سیم ویسے جیسے میں نے پہلے کیا تھا ویسے آپ اس کو کر سکتے ہو تو اس میں ون اس طرح سے یہاں پر ریدم آپ کے پاس ملے گی تو آپ نے جو یہاں پر ووکل ہے ہو وہاں رہے پاس ون فورتھ ریدم میں ہے جو یہ پلے ہو رکھا ہے اگر میں اس کو بند کروں one third میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہو one third اس طرح سے اس طرح سے بنا سکتے ہو اور یہاں پر one sixth لے کے double بھی کر سکتے ہو اس کو اپنے حساب سے one third میں بھی کافی سنے ہو گئے اس طرح سے اس طرح سے بھی بنا سکتے ہو one third میں اس کو اس طرح سے تو آپ یہاں پر variation بھی دے سکتے ہو اس طرح سے دے سکتے ہو اس کی sound آپ پہلے والے کے اوپر کر دیتا ہوں میں اس طرح سے اپنے حساب سے آپ اس کو رکھ سکتے ہو تو یہاں پر اپنے پاس vocal fourth میں ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے one fourth میں لے کے جاؤں گا اور اس کو sam to sam ویسے ہی یوں کر کے بنا دوں گا shift d یہ note اس طرح agreed میں ہو جائے کہ اس کی velocity کے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں گے یوں کر کے تاکہ وہ starting سے اوپر کے اور ایک automation star create کرے ٹھیک ہے تو اس کو میں آگے تک paste کر لیتا ہوں آپ کے پاس یہ بن گیا اپنی base line تو آپ اس کو layer بھی کر سکتے ہو double base سے جیسے کہ آپ پر آپ الگ سے ایک harmer لے سکتے ہو اور یہاں پر میں واپس جاؤں گا base پہ اور side 2 اس کو لے لوں گا اب اس کو کیا کروں گا c c c c c c c v اور اس کو تھوڑا سا upper octave میں play کروں گا اوپر والی اور اوپر vocal play کر دوں گا اب سنتے جارہ کس طرح کا sound کر رہا ہے میں کیا کروں گا اس کا پہلے والا as it is رہنے دوں گا اب دوسرے والے میں میں fx use کروں گا اس کو میں stereo field میں لے کے جاؤں گا stereo جارہ بناؤں گا اس کو fx میں جا کے یہاں پر اس کا chorus on کر دوں گا classical تو اس کا تھوڑا سا جو width میں کم کر دوں گا پتلا sound کر لوں گا اور یہ والا کیا ہوگا left and right آپ کے پاس سنائے دیں گا ایک center جیسے ہی آپ نے یہاں پر chorus اس میں ڈالا اور phaser بھی ڈال سکتے distortion ڈال سکتے جو بھی آپ نے ڈالنا ہے تو یہاں پر جیسے میں reverb بھی اس میں ڈال دوں گا اس میں تھوڑی سی دوسرے والا base آپ اپنی حساب سے set کر سکتا سمپل سی جو base line ہوتی اس طرح سے آپ base line create کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے اس کے بہت زیادہ پھر آپ نے یہاں پر کوئی بھی اس کے اوپر arp create کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ میچ کرنے کے لئے پیچھے high end میں اس طرح کی میں کوئی بھی آرپ اس کو میچ کرتے بھی ساتھ میں play بھی کروں جو بھی میچ ہو رہی وہ ہی یہ میچ ہو رہی ہے تو اس کو کیا کروں گا اس کی ساؤنڈ کر دوں گا کم اور seven اور جی پہ اس کو play کروں گا اس طرح ایک نوٹ اوپر والے جی پہ کرتا ہوں کافی موٹا ہو چکا نہیں نیچے والے پہ کرتے یہاں صحیح لگ رہا shift d اور اس کو واپس drag کر دیں گے آگے تک آپ play کر سکتے ہو جہاں تک آپ نے play کر نا تو اس کی جو ویلوسٹی بہت کم رکھوں گا ویلوسٹی میں اور اس کے نیچے اس طرح پٹک دوں گا اس کنٹرول x کر نیا پیٹرن یہاں پر بنا دیں گے یہاں پر وی کر دیں گے اس کو کنٹرول l مکسر پہ بھی ڈالنا ضروری ہے اوکے اس کے نیچے رکھ لیں گے سنتے گریڈ کو یہاں سیٹ کر لیتے کیونہ اس کو میں اپر اوکٹے میں پلے کروں تاکہ ہائی اینڈ اپنے پاس کم ہے میڈ کم ہے ہائی کم ہے اس کے لیے یہاں پر میں اس کو ہائی میں پلے کر دوں اور ایک چیز آپ نے دیکھ ہوگی اس کو میں ایک ہی جگہ بھی آسائن کر رہا چلو ہائی پہ اچھائن کر ہوں اور یہاں پر ایک چیز اس میں kick start use ہوتی ہے kick start مطلب جو اپنا side chaining ہے 1 fourth note اس طرح سے use ہوتی ہے تاکہ kick کے ساتھ clash نہ ہو Do ह پیچھے تو کوئی بھی پری سیٹ میں یہ اس چوز کر لیتا ہوں جو مان لو یہ بیل ہلکی ہلکی میرے کو میلیڈی چاہیے کچھ ہی بھی میں جی مائنر میں پلے کروں گا اس طرح کا کچھ پلے کرتے ہیں تو اس کو بھی فیفت نمبر پر ڈالتے تاکہ سائیڈ چیننگ آن رہے اس کی وولم تھوڑی کم کر لیتے ہیں تو اس طرح سا کچھ یہاں پر پلے کرتے ہیں جو بھی آپ کے مند میں میلیڈی آ رہی ہے ریدم کے ساتھ وہ آپ یہاں سے پلے کر سکتے ہیں کچھ اور لے لیتے ہیں یہاں سے آرپ بھی اس کے پیچھے پلے کر سکتے ہیں تو یہاں سے ساؤنڈ تھوڑی سی اس کی بھڑا لیتا ہوں میں ساؤنڈ کافی کم ہو گیا بعد میں کم کرے گے پہلے اس کے ساتھ پیچھے کچھ پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی مائنر میں اس طرح کا کچھ بھی آپ پیچھے اس میں پلے کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس پری سیٹ آئے پریس جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے پیچھے ایک بار آپ کے پاس ریدم بن گیا بیس بن گیا اس کے پیچھے آپ اپنی حساب سے آپ کے پاس کچھ بھی اس میں پلے کرنے کے لیے آ جائے گا اس کے پیچھے ایپ ایکس بغیرہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں وہ کہیں کہیں اس طرح سے ایف ایکس آپ کے پاس یہاں پر مل جاتے تو اس طرح کے ایف ایکس بھی آپ نے سٹارٹنگ میں سنے ہوگے کافی کوئی بھی آپ لے سکتے ہو یہ آپ سٹارٹنگ میں اس میں یوز کر سکتا ہو تھوڑا موٹا یہیں پہ اس کو یوز کرتا ہوں ایف سیون پہ چلے جاتا ہوں سٹارٹنگ میں یہیں پہ اس کو یوز کر لیتا ہوں ہلکا سا اس کی ساؤنڈ یہاں پر کچھ بھی اور بھی لے لیتے سیٹرس لے لیتے جو مرضی آپ نے لینا ہے پائی زون لینا پر یہ سارا کچھ میرے پاس یہاں پر ابھی ٹرائل میں ہے کیونکہ میں پروڈوسر ڈیشن یوز کر رہا ہوں یہاں اس لیپی پہ اور اس میں جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے اوپر melody آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں chord بغیرہ gated pattern بھی اس میں بہت ساری مل جاتے دیکھو تو اس میں جو gated pattern ہے اس طرح کے آپ fs studio کے stock plugin میں آپ کو مل جائے گے starting میں intro میں تو دیکھو مان لو یہ ہے تو f7 ایک نیا pattern لے کے f7 press کر کے یہاں پر میں اس کو اس طرح سے کر لیتا ہوں اور starting میں اس کا use یہاں پر میں کر سکتا ہوں intro میں اس طرح کا use اس کا میں starting میں اس ب Nancyา گی erfahren اس با لئے ہل تک اس باس تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہو اپنا جو سائی ٹرانس ہے سیمپل سا سائی ٹرانس ٹریک اس طرح سے بنا سکتے ہو اس طرح سے بنا سکتے ہو اس طرح سے بنا سکتے ہو اس کے پیچھے سٹارٹنگ میں آپ انٹرو میں کچھ بھی ووکل جیسے میں نے بتایا اسی طرح سے یوز ہوتا ہے ایک ریمکس ٹائپ میں نے یہاں پر بنا دیا ہے تو سٹارٹنگ میں آپ اس طرح سے انٹرو دے سکتے ہو اس کے بعد اپنا ڈروپ یہاں پر بتا سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے چیزی ہیں اس میں خواهمہ پر بند کرے دو اور یہاں پر صافرانج مسائی سائے تھانس اگر جاؤ گے تو یہاں لوگا میں اٹھانڈے جالیں پر صورت سائی کا اور کچھ ایک چیز یہاں پر فری ہے جو جو آپ نے نیو فری ہے جو جو آپ کو ایک دو یہاں پر پانچ چیزیں فری ہے اس میں تو آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہو ایک ایک چیز جو بھی آپ کے پاس اچھے لگے تو فری چیز کا یوز کر کے بھی آپ ایک اچھا ٹریک بیول کر سکتے ہو ایک اچھا ٹریک بیول کر سکتے ہو تو اس کے اندر جو بھی آپ کے پاس فری مل رہا ہے یہاں پر وہ آپ کے پاس یہاں پر شو ہو جائے گا تو اس طرح کی جو چیزیں آپ کو فری ملتی ہے اس کو آپ یہاں سے اس کا یوز کر کے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو تو ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر آپ نے بس اپنی creativity دکھانی ہوتی ہے تو فری چیزوں کا یوز اسی لیے میں ویڈیو بناتا ہوں فری چیزوں کا یوز بھی آپ نے کرنا ہو تو یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو فری بھی مل جائے گی تو یہی تھا آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگا ہوگا کہ کس طرح سے سائی ٹرانس ایک ٹریک بیولڈ ہوتا ہے تو میں میں تو بیس لائن ہے میں نے آپ کو دو بار بتائی ایک ٹریپلیٹ والی بیس لائن بتائی اور ایک آپ کی ون فورت جو ون سکسٹین نوٹ والی جو ابھی ہم نے اس میں پلے کر رکھی ہے تو اس طرح سے آپ سائی ٹرانس بنا سکتے ہو تو انجوائ کرو اور creativity دکھاتے رہو اور میں نے online course join کیا ہے جنہوں نے ابھی تک join سوری تو میں نے online course لائے خود ہی join کر رہا ہوں تو میں نے online course شروع کر دیا آج سے شام سے کلاسے شروع ہو جانیے جوم پہ تو جس نے لینا ہے تو وہ اچھک ہے جو سیکھنا چاہتا ہے مجھ سے face to face تو وہ اس course کو لے سکتا ہے تو سنتے اس beat کو اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دو شیئر کر دو کمنٹ کر دو پہلے اس track کو سن لیتے ہیں اس کے بعد آپ جو آپ نے کرنا جیسا آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ ڈاؤن جرور کرنا کی next کس کون سے ڈاؤن پہ اپنے سیکھنا ہے تو اس طرح سے بنا سکتا ہے سیمپل ساپ سائی ٹرینس track تو یہاں پر سائی ٹرینس کی بات بھی ہو چکی ہے تو یہاں پر ووکل آپ کے پاس بہت سارے مل جائے گے جہاں سے آپ فری میں اگر سرچ کرو گے سائی ٹرینس کی تو مطلب mai انڈ ین سائی ٹرینس میں بہت سارے ووکل آپ کے پاس مل جاتے جیسے اگر میں بائی چانس اثر کروں اب انڈ ین کا ہوگا کچھ منٹرہ بغیرہ آپ کا پاس منٹرہ بہت سارے اللہ مل جائے گے سائی ٹرینس کی ووکل ب بغیرہ جیسے اس کا پر فری میں جاتا ہوںپنا پیکس پہ یہاں پر کہہاں میربے اڈیا اڈینا departments بگرہ کے پیکس یہاں پر کہیں مل جائے ٹائپ ووکل تو وہاں سے آپ لے سکتے ہو یہ تو آرپ ہے تو ووکلز بغیرہ جہاں ملے آپ کو تو یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں جارہ ٹائپ لوپس لوپس میں تو لوپس میں جاؤں گا تو یہاں سے انسٹرومنٹل پہ جا کے ووکل پہ کلک کر دیتا ہوں اب دیکھو یہاں پر ووکل آ جائے گے بہرم بہرم والے آپ کے پاس فور ایکزامپل یہ میرے کو یوز کرنا ہے تو اس طرح سے میں اس کو یوز کر سکتا ہوں پلے کروں گا اس کو تو اس کے نیچے یہاں پر میں سٹارٹنگ میں یہ ووکل کا یوز بھی کر سکتا ہوں اس کا بھی یوز کر سکتا ہوں سیدھا پلے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو میچ کر دیتے ہیں یہاں اس کے بعد کس طرح سے میچ ہوتا ہے ذرا اچھے طریقے سے میچ ہو جائے گا جی کے ساتھ جی مائنر کے ساتھ اے ریلیٹیو میجر ہے اے شارپ تو اب میں اس کو یہاں سے میچ کرتا ہوں دیکھو اس طرح کے ووکل آپ نے ڈھونڈنے ہیں اور اپنا خوراپاتی دماغ چلانا ہے اس طرح سے آپ میچ کر سکتا ہوں تو خوراپاتی دماغ لگا کے اپنا تو آپ اس کو نیچے جی پہ بھی لاسکتے ہو اے شارپ سے جی ایک دو تین سیمیٹرون ڈاؤن تو اس طرح سے آپ خوراپاتی دماغ سے یہاں سے ووکل بھی چورا سکتے ہو تو اس طرح سے ووکل یوز اس میں ہو گئے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ میں کیا بات کرنے والا تھا کس طرح سے سائی ٹرانس بنتا ہے تو اس طرح سے آپ پریکٹس کرو اس ویڈیو کو آگے پیچھے دیکھو اور ٹرائے کرو اور ایک یونک سا جانر میں سوچ کرو اور بہت ساری آپ کے پاس جو آپ کا مائنڈ ہے وہ بھی فریش ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں آپ کو اور سکھنے کو ملے گی تو ہمیشہ کچھ ٹائم بعد ہفتے بعد نئے جانر میں بھی سوچ کر لیا کرو تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دو شیئر کر دو کمنٹ کر دو اور آن لائن کورس شروع ہو چکا ہے آج سے اور جس نے جوائن کرنا بھی تک نئی جوائن کر رہا تو ووٹس ایپ لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں جا کے ساری ڈیٹیل پوچھ رکتے ہو تو ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے سٹے ٹیون